اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میں ہوں رائے علی راب جہرے میرا یوٹیوب چینل پاکستر مین اور فٹس بک پیٹ کافی ارسے کے بعد دوبارہ سکرین پر آنے کی احمد کی ہے آپ بھی دعا کیجئے گا اور احمد بھی دلائیے گا اوصلہ فضائی بھی کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کی افاظت کرے اور سچ بولنے کے لیے آزادی مل سکے برحال جس ٹوپک پہ میں آج بلا کرنے جا رہا ہوں پھر یہ وہ چکتی چکتی باتیں ہوں گی جو کہ ناغوار گزرتی ہیں حکومت کو بھی اور آداروں کو بھی اس میں ایک میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے ایک ترمیم آئینی ترمیم مدالتی ترمیم بہت سال ترمیمیں ایک اٹھیک کر لیں اور نمبر گیم کرنے کی شروع کر دی کہ ہم نمبر پورے کر لیں گے اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں کالے بھی ہیں ہمیں خریدنے کی کوشش بھی کی گئے مگر ہم اپنی جگہ پہ کھڑ لیں اس پہ میں جو ہے نا وہ مولانا فضل الرمان صاحب وہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے تو جس کی وجہ سے یہ ترمیم تو وہ جو فکرہ ہے بہت وائرل ہوا مروض صاحب کا اس میں چلی گئی اب بھی ایک امت کی کوشش ہے مگر اب بھی ایک نئی گیم کرنے جا رہے ہیں سیمپل کیونکہ ایک کمیٹی بنائی گی تھی جس کمیٹی میں تین ممبر تھے چیف جسٹس پاکستان اور دو جناب جسٹس اور تھے جس میں منصور علی شاہ صاحب سے ایک جاج اور تھے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کس جاج پہ لگنے جائیے کس جاج پہ جانے جائیے کس بینج میں جانے جائیے جو بھی اپنی کچھنا دیئے اب یہ دوبارہ وہ ایک سیمپل سا قرون پاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی نئی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار جو جس کو مرضی لگائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں وہ آڑے آ جاتے تھے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے جاجوں پہ لگے تو بس قانون کے ساتھ ایک کھلوار ہو رہا ہے قانون اگر نہیں ہوگا بہت بہت ہم کہتے ہیں کہ اگر جس ملک میں انصاف یا قانون نہیں ہے اس ملک کی حالت آپ دیکھ لیں اس ملک میں کیا رہ جاتا ہے تو یہ ترمین تو حکومت کی چلیگی سکھاتے میں وہ تو نہیں ہو سکی بارالحکومت ابھی بھی کوششی کر رہی ہے اب میں تھوڑا صرف بتارا چاہوں کہ جو پی ٹی ای جلسہ لاؤ کرنے جاری ہے فرسٹ آف حال جلسے کو رکنے کے لیے حکومت کے پاس ایک اختیارات ہے کہ دفعہ چتاری لگا دی جائے وہ انہوں نے لگا دی ہے لہور میں گجرہ والے میں باقی سراؤننگ پہ جا پورے میں دفعہ چتاری جو ہے وہ لاکو ہو چکی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسہ نہ کرتے ہیں بھائی جلسہ اگر وہ کر لیتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ ان کے میں سمیتا ہوں میں دورے پی ٹی ای کے حکومت کے دور میں بھی یہ کہتا تھا کہ جلسہ کو روکنا جلسے کو کامگابی کی طرف لے جانا ہوتا ہے اب جلسے کو نہ رکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اتنے لوگ نہیں آتے جتنے کہہ جائے مگر جب آپ جلسے کو روک لیتے ہیں مختلف جگہوں پہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں رکابتیں نظر آتی ہیں رکابتیں دکھائی جاتی ہیں تو کیا وہ پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے الیکٹر میڈیا کا دور نہیں ہے یہ ہے سوشل میڈیا کا دور تو سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں لوگ جگہ جگہ سے دکھا رہے ہوتے ہیں جب وہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر تاثر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جلسہ بہت بڑا ہو رہا تھا اگر یہ رکابتیں نظر آتی ہیں مگر یہ ہمارے جیسے لوگوں کی تو یہ سنتے نہیں ہیں عجیب ان لوگوں کا مائنڈ ہے اگر یہ رکابتیں کھڑی نہ کریں جلسہ کرنے دیں جلسہ کرنے سے کیا ہوگا اور رائٹ بھی ہے دیکھیں سب کا جب یہ اکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کا رائٹ ہوتا ہے جب وہ اکومت سے باہر ہوتا ہے مگر یہ ایک دوسرے کو رائٹ کو کھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیان اب دیکھیں مہنگائی کہاں پہ چلے گی ہے اس کو کوئی نہیں بس یہ بیان آکے دے رہے گا اس بات کی مجھے سمجھنے ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسان اریڈ کی ہڈلی تھا اس ملک کی اور مجھے بتائیں کوئی ایسی انڈرسٹری جو ملک کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی انڈرسٹری ہے اگر دو چار شہروں میں چھوٹے چھوٹے انڈرسٹری ہیں تو وہ بھی پاندھ پڑی ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے ملوں گے جاتے ہیں خدارہ کو اس کے ناخل لیں ملک کو سوچیں ملک نہیں ہوگا تو کہاں آپ لوگ کو کہاں کامل کریں بارے اللہ تعالیٰ اس ملک کی افاظت کرے مجھے تو ایراد کو اچھے نظر نہیں آ رہے ملک کی صرف جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے لگا ہے صرف ایک دوسرے کو مار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مہنگائی کے بارے میں یہ عوام کے بارے میں نہیں سوچے جاری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا امیر اثر ہو جازہ دیجئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ